اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے آج جو ٹاپک ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہیومن سکیلٹن اس میں ہم آج ایکزیل سکیلٹن کی ٹائپ ورٹیپل کولم اور ریب کیج سٹڈی کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایکزیل سکیلٹن ایک ایسا سکیلٹن ہے جو ہماری بوڈی میں لاکوموشن میں حصہ نہیں لیتا تو پریویس لیکچر میں ہم نے سکل کے اوپر جو ہے وہ ٹاپک سٹڈی کیا تھا آج ہم ورٹیپل کولم اور ریبز جو ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ورٹیپل کولم جسے ہم ریڈ کی ہڈی بھی کہتے ہیں یہ ہماری بوڈی کا مین ایکسیز ہے جس کے اوپر ہماری پوری بوڈی کو بیلڈ کیا گیا ہے تو اگر آپ اس کے ٹاپ کے اوپر دیکھیں تو ہمارا ہیڈ یعنی سکل لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے بازو جو ہیں وہ اٹیچ ہیں اسی کے ساتھ پھر ہمارے جو ٹانگیں ہیں لیمز ہیں وہ اٹیچ ہیں تو ہماری پوری بوڈی کا جو مین ایکسیز ہے داروں مدار ہے سکیلٹن کا وہ اسی کے اوپر ہے ہماری ورٹیبرل کولم جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی کئی ہڈیوں سے مل کر بنی ہوئی ہے جو ایک اندازے کے مطابق تقریبا 33 بونز ہیں جو مل کر ایک پورا فریم ورک بناتی ہیں جسے ورٹیبرل کولم کہتے ہیں تو آپ کے سامنے میں نے یہ ایک ورٹیبرل کولم جو ہے اس کا سٹکچر جو ہے وہ ڈرو کیا ہے تو اس میں بیسیکلی 33 بونز ہیں جو آپس میں مل کر ایک پوری ہڈی جو ہے وہ بناتے ہیں تو یہ ہماری بوڈی کے سینٹر میں موجود ہے ورٹیبرل کولم کو ہم نے چار حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے یا اسے آپ چار کرویچر بھی کہہ سکتے ہیں کرویچر اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ یہ زیادہ بیٹر انداز سے ہمارے بوڈی کو سپورٹ کر سکے تو سب سے پہلا جو کرویچر ہے یا پارڈ ہے اسے ہم کہتے ہیں سروائیکل ورٹیبری سروائیکل ورٹیبری جو ہے یہ ہمارے گردن کے حصے میں نیک ریجن میں پائے جاتے ہیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ ساتھ ہے جو پہلا ورٹیبرہ اور ورٹیبرل کولم ہے اسے ہم ایٹلس کہتے ہیں ایٹلس جو ہے اس کے اوپر ہماری جو سکل ہے وہ آرٹیکولیٹ کرتی ہے اور ہم اپنی سکل کو اس کے اوپر دائیں یا بائیں یا جیسے بھی چاہیں روٹیٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ پھر دوسرا ورٹیبرہ ہے جسے ہم ایکسز کہتے ہیں تو یہ دونوں جو ہیں یہ پہلے دو ورٹیبرہ ہیں جو ہمارے سکل کے ساتھ آرٹیکولیٹ کرتے ہیں پہلا ایٹلس ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایکسز ہے اس کے بعد پھر پانچ ورٹیبرہ اور ہیں جو کہ ہمارے سروائیکل ریجن یعنی نیک ریجن میں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ہمارا پہلا پارڈ جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے تو ہر دو ہڈیوں کے درمیان ایک فیبرو کارٹیلیج کی بنی ہوئی ایک ڈسک ہوتی ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کے درمیان فرکشن کو کام کرتی ہے اگر ہم اس کے دوسرے کرویچر کی طرف دیکھیں جو کہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اگر سروائیکل ورٹیبرہ کو دیکھیں تو وہ سی ون سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور سی سیمن تک چلتے ہیں اس کے بعد پھر آگے تھوریسک ورٹیبرہ شروع ہو جاتے ہیں تھوریسک جو ہیں یہ ہمارے چسٹ کیوٹی یعنی سینے کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ ٹویلو ہے ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ورٹیبری ہیں ان کے اندر سے ریبز نکلتی ہیں جو آگے کی طرف آ کر ہمارا ریب کیج بناتی ہیں تاکہ بوڈی کے انٹرنل آرگن کو پروٹیکٹ کیا جا سکے تو تھوریسک ریجن میں جو ورٹیبرہ ہیں وہ ٹی ون سے سٹارٹ ہوں گے ٹی ٹو سے لیتے ہوئے ٹی ٹویلو تک جو ہیں وہ جائیں گے تو یہ ان کی نمبرنگ ہم کر لیں گے تو یہ ہمارے تھوریسک ورٹیبرہ اس کے بعد جو تیسرا کرویچر ہے یا پارٹ ہے ورٹیبرل کولم کا اسے ہم لمبر ورٹیبرہ کہتے ہیں لمبر ورٹیبرہ جو ہے یہ ابڈومینل کیوٹی آگے کی طرف اور پیچھے کی طرف کمر والا جو حصہ ہے ہمارا وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور یہ سب سے بڑے ورٹیبرہ ہیں یہ تعداد میں پانچ ہوتے ہیں یہ ہم ان کو ل1 سے شروع کریں گے اور ل5 تک لے کر جائیں گے تو اس طریقے سے یہ جو پانچ ورٹیبرہ ہیں یہ لمبر ورٹیبرہ جو ہیں وہ کہلاتے ہیں اس کے بعد پھر آخری جو پورشن ہے یا کرویچر ہے اسے ہم پیلوک ورٹیبری کہتے ہیں پیلوک ورٹیبری جو ہیں یہ ٹوٹل تعداد میں ناؤں ہوتے ہیں لیکن ہم نے ان کو اپنی آسانی کے لیے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا پہلا حصہ ہے اسے سیکرم کہا جاتا ہے سیکرم جو ہے اس میں جو ورٹیبرہ پانچ ہوتے ہیں وہ آپس میں فیوز ہوتے ہیں اور یہ ہمارے جو ہپ بون ہے اس کے سینٹر میں موجود ہوتا ہے اسے سیکرم پولتے ہیں اور آخر پر کوکسکس ورٹیبری ہیں جو کہ چار ہوتے ہیں تعداد میں یہ بھی آپس میں فیوز ہوتے ہیں انہیں ٹیل ورٹیبری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہماری ٹیل جو ہے وہ ڈیویلپ کرتے ہیں اور یہ پانچ اور چار دونوں مل کر جو ہیں یہ نو ورٹیبری بن جاتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ہمارا ٹوٹل ورٹیبرل کولم جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو فنکشن کے اتبار سے میں نے پہلی بتا دیا کہ یہ جو ورٹیبری ہوتے ہیں یہ ہماری بوڈی کے وہ سپورٹ کرتے ہیں مین ایکسز ہے اس کے ساتھ یہ ہمارا پیکٹورل گرڈل پیلوے گرڈل ریبز کلیویکل اور اس طریقے کی جو بونز ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور اگر اس میں ذرا سی بھی خرابی آجا تو پورا جسم بیکار ہو سکتا ہے یا اس کی سپورٹ ختم ہو سکتی ہے سیکنڈ نمبر پہ جو ہم ایکسزیل سکیلٹن سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریبز یا ریب کیج تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری ورٹیبرل کولم کے اندر جو ہیں وہ تھوریسک ورٹیبری ہیں جن کی تداد بارہ ہے تھوریسک ورٹیبری کی خاص خوبی ہوتی ہے کہ وہاں سے ریبز اوریجنیٹ کرتی ہیں وہ جو ریبز ہیں وہ ہماری بیک سے آتی ہیں اور آگے آ کر مل جاتی ہیں تو یہ جو سینے کی ہڈی ہے اسے سٹرنم کہا جاتا ہے یہ بالکل سینٹر میں ہوتی ہے اور یہ خنجر کی طرح کی بون ہے جس کے ساتھ ہماری ریبز جو ہیں وہ اٹیچ ہوتی ہیں اب یہ پہلی ریب ہے جو بیک سے آ رہی ہے اور آ کر سٹرنم کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے اس طرح یہ دوسری ریب ہے وہ اٹیچ ہو رہی ہے یہ تیسری ریبز ہے اس طریقے سے یہ ریبز جو ہیں وہ پیچھے سے آتی رہتی ہیں اور آگر سٹرنم کے ساتھ اٹیچ ہو کر ایک ریب کیج بناتی ہیں اب ان کو بھی ہم نے اپنی آسانی کے لیے جو ہے وہ کلاسیفائی کر لیا ہے گروپ بندی کر لیا ہے جو پہلی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ریبز ہیں یہ بالکل ڈریکٹلی جو ہیں وہ ہماری سٹرنم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں اس لیے ان کو ہم بولتے ہیں ٹرو ریبز تو 1 سے لے کر 7 تک جو ہماری پسلیاں ہیں دونوں سائیڈوں کی وہ ٹرو ریبز میں آتی ہیں تو اسے استعداد میں آپ سمجھیں چودہ جو پسلیاں ہیں یہ ٹرو ریبز میں آتی ہیں 7 رائٹ سے اور 7 لیفٹ سے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نمبر 8, 9, 10, 11 اور 12 یہ جو پسلیاں ہیں یہ ڈریکٹ یا انڈریکٹلی اپنے جو ہماری سینے کی ہڈی یہ جو سینٹر میں یہاں سے لے کر یہاں تک تقریب بن ہوتی ہے اسے سٹرنم کہتے ہیں اس کے ساتھ نہ ڈریکٹلی اٹیچ ہوتی ہیں نہ انڈریکٹلی اٹیچ ہوتی ہیں اس لیے ان کو فالس ریبز بولا جاتا ہے اب اس میں بھی جو لاسٹ ٹو ریبز ہیں وہ تو بالکل ہی سٹرنم کے ساتھ جو ہیں وہ اٹیچ نہیں ہوتی انہیں فلوٹنگ ریبز کہا جاتا ہے ان کے نیچے ہمارے کیڈنیز ہوتے ہیں اور یہ ہمارے کیڈنیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس کے اوپر جو پسلیاں ہیں ان میں ایک دو تین تین ادر سے اور تین ادر سے یہ انڈریکٹلی جو ہیں وہ کوسٹل آرچ کے ذریعے تو یہاں پر ایک سٹرکچر ہے جسے ہم کہتے ہیں کوسٹل آرچ اس کے ذریعے انڈریکٹلی جو ہیں وہ ریبز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں اس طریقے سے ٹرو ریبز فالس ریبز فلوٹنگ ریبز جو ہیں یہ مل کر ایک کیج بناتی ہیں جسے ریب کیج کہا جاتا ہے یہ جو ریب کیج ہے ہمارے چسٹ کیاوٹی تھریسک کیاوٹی کے اوپر لگا ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے امپورٹنٹ آرگنز ہیں جس میں لنگز ہیں ہارٹ ہے اس کے علاوہ کچھ پارٹ جو ہے لیور کا ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیونکہ یہ بہت ہی لنگز ہیں اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ وائٹل آرگنز ہیں ان کی پروٹیکشن کرنے کے لیے یہ ریبز جو ہیں وہ موجود ہیں اس طریقے سے ہمارا ایکزیل سکیلٹن والا ٹاپک جو ہے وہ فینش ہو جاتا ہے آئی ہوپ کہ یہ آپ کو کلیر ہوگا تو سی جو اندر نیکس لیکچر اللہ حافظ